کہ نبی مکہ میں داخل ہو رہے وہی مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا آج اسی مکہ میں آپ فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو رہے مگر کوئی جلوس نہیں ہے کوئی چلاٹ نہیں ہے کوئی چھیکھو پکار نہیں ہے آج نبی کی محبت کے نام پر ڈی جے بجائے جا رہے آج نبی کی محبت کے نام پر میوزک بجائے جا رہے آج نبی کا نام لے لے کر لڑکیاں گانا گا رہی ہیں یہ کون سے نبی کا دین ہے یہ کون سے اسلام ہے یہ کون سی شریعت ہے میرے نبی تو دس ہزار صاحب اکرام کو لے کر مکہ میں جا رہے کوئی چلاٹ نہیں ہے کوئی جلوس نہیں ہے مکہ میں داخل ہوتے خانے کعبہ کی اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے اللہ کے نبی خانے کعبہ کی صفائی کرتے ان بتوں کو نکالتے ہیں جو اللہ کی عبادت کا گھر بنایا گیا تھا اس گھر کو بتوں سے صاف کرتے خانے کعبہ کو بلکل پویتر کرتے پھر خانے کعبہ میں دو رکعت نماز پڑھتے نماز پڑھ گئے اللہ کے نبی خانے کعبہ سے نکلتے اور اس کے بعد سارے کے سارے مکہ والے کھڑے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے مکہ والوں تم محمد الرسول اللہ سے کیا امید کرتے ہو کیا آشا کرتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا مکہ والے وہی مکہ والے جنہوں نے میرے نبی کو مکہ سے نکالا تھا جنہوں نے نماز کی حالت میں میرے نبی کے اوپر دندگی ڈالی تھی جنہوں نے میرے نبی کے اوپر کون سا سلم نہیں کیا تھا آج وہ نبی کے سامنے کھڑے ہیں سر چھکائے کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے نیک انسان ہیں نیک باپ کی اولاد ہیں آپ سے تو بڑی اچھی ہوگی تھی بھیگی بلی بنے تو کہہ رہے ہیں آپ سے بڑی اچھی ہوگی تھی مگر قربان جاؤ اس رحمت کائنات کی اللہ نے ہمیں کیسا نبی دیا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی بات ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی بات مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا میرے نبی نے کہا اے مکہ والوں جاؤ میں آج وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر دیتا یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے سے تھے ان کے تیرہن بھائیوں نے ان کو کونے میں جا کے دانت گئے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے باپ کی اولاد ہیں ہمارا بھائی ہے اس کے بدل میں بھی خون دوڑ رہا ہے ہمارے بدل میں دوڑ رہا ہے یہ چھوٹا سا بیچارہ پانچھے سال کا بچہ یہ پتہ نہیں زندہ رہے گا کہ مر جائے گا یہ بھی نہیں سوچا مگر اللہ نے وہ دن بھی وہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے لا دیا کہ جب وہی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں اور ان کے سارے ان کے دس بھائی سر جھٹائے ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں لا تسریم آلیکم اليوم اے میرے بھائیوں میں تم سے بدلہ نہیں رہوں گا تم میرے بھائی ہو شیطان نے اگر تم کو بہتا دیا تو میں تم سے بدلہ نہیں رہوں گا اللہ کے پیارے نبی نے بھی مکہ وآلوں سے کہا کہ جاؤ میں وہی بات تم سے کہتا ہو جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام میرے بھائیوں سے کہی تھی لا تسریم آلیکم اليوم جاؤ سب کے سوازات ہو محمد رسول اللہ کسی سے انقام نہیں لے گاہے کی طرح سیدھے ساتھ دس ہزار صحابہ تو میرے بھائی جو ہم اس رسول سے محبت کرتے ہیں جو رسول ساری مانوتا کے لیے ساری کائنات کے رسول بنا کر بھیجے گئے اور اسے رسول نہیں بڑھ کر آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن نے یہاں تک کہہ دیا اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے آپ ساری کائنات کے لیے کروہ بن کر آئے ہیں دیا بن کر آئے ہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں جان کرو بے زمان جاروروں کے ساتھ دی میرے نبی کہ کیا رحمت تھی ابو دعوت کتاب الجہاد کی روایت ہے اللہ کے نبی اس تنجا کرنے کے لیے ایک صحابی کے باگ لے جاتے جب اللہ کے رسول اس تنجا کر لیتے قضاء حاجت سے پاری ہو جاتے تو وہاں پر ایک اوڈ کے اوپر اللہ کے نبی کی نظر پڑھتی ہے وہ اوڈ اللہ کے نبی کو دیکھ کر رونے لگتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی اس اوڈ کے قریب جاتے تو وہ نبی کے کالوں میں وہ اوڈ بات کرتا ہے شکایت کرتا ہے اللہ کے نبی اس اوڈ کی شکایت تو سنتے ہیں اس کے بعد اپنے صحابہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں یہ اوڈ کس کا ہے من ابو حازل جمل اس اوڈ کا مالک کون ہے ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں آتا کہ نبی اس اوڈ کا مالک میں ہوں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ یہ اوڈ تمہارے شکایت کر رہا تھا یہ اوڈ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو تم اسے بھوکا رکھتے ہو تم اس کو بہت زیادہ تھکا دیتے ہو اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو آج کے بعد تم اس اوٹ کا خیال کرنا اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں اس جانور کا مالک بنایا ہے کوئی اس جانور کے بارے میں تم اللہ سے ٹردے رہے ہیں ایک اوٹ کے لیے بھی میرے نبی رحمت پر کرنا ہے صحابہ کے ساتھ جانے ایک جگہ صحابہ اکرام نے ایک چڑیا کے دو بچوں کو دیکھا یا دو انڈوں کو دیکھا ایک صحابہ نے وہ دونوں انڈے لے لیے اور اللہ کے نبی کے ساتھ آگے بڑھ گئے جب چڑیا اپنے گھوصلے میں آتی ہے اپنے انڈوں کو گائے پاتی ہے اپنے بچوں کو گائے پاتی ہے اور صحابہ اکرام کا کافلہ جہاں آئے چڑیا سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچوں کو یہی لوگ لے کر جا رہے چڑیا صحابہ اکرام کے اوپر آ کے پھرپڑا میں لگتی ہے نبی اکرام کی نظر اس چڑیا کی اوپر پڑ جاتی ہے نبی اکرام اللہ تعالی نے کیسی رحمت آپ کو بنا کر بیجا ہے اس چڑیا کی حالت دیکھ کر اللہ کے نبی سمجھ جاتے اپنے صحابہ سے کہتے ہیں یہ چڑیا اتنی بیچین کیوں ہے یہ چڑیا اتنی پھڑ پھڑا کیوں رہی ہے اس کا بچہ کس نے لیا ہے اس کا انڈہ کس نے لیا ہے ایک صحابی آگے بڑھتے اے اللہ کے نبی اس کا بچہ میں نے لیا ہے آپ نے فرمایا رُتُّوحَا إِلَيْهَا مَلَدَهَا جاؤ اس چڑیا کے بچے کو یا اس کے انڈے کو اس کے گھوصلے میں رفتو محمد الرسول اللہ کسی چڑیا کو بھی تکلیف دینے کے لئے نہیں آئے اس نبی سے ہم محبت ملک گئے ہیں جو رحمتِ کائنات پر گرائے تھا جن سے جو ایک بے زمان چانور کے ساتھ بھی ایک عورت نے دلی کو پکڑ کے بات دیا بلی کو بھوکا پیاسا ترپا ترپا کے بلی مر گئی تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ عورت جہنم میں چلی گئی اور ایک عورت میں جو بچلن عورت تھی ایک کتے کو دیکھا پیاس سے مر رہا ہے تو اپنا موزہ اتار کے کونے میں ڈالتے موزے میں پانی نکالتی ہے اور کتے کو پلا دیتی ہے تو نبی اکرم کہتے کہ وہ عورت جنت میں چلی گئی میرے بھائیو جو رسول ایک کتے کے ساتھ